موسیقی تحریک انصاف نے کہیں غلطی کی تھی جس کے ازالے کے لیے شیخ رشید متحرک ہو گئے وائس آف امریکہ کو انٹریو میں سابق وزیر داخلہ نے انکشاف کیا کہ انہوں نے فوج سے صلح کی کوشش شروع کر دی ہے میں فوج سے صلح کا عامی ہوں کوشش ہوگی صلح صفائی ہو پھر نہیں ہوتی جنگ ہو جاتی ہے تو عمران خان کے ساتھ کھڑا یا ہم آر ہو جائیں گے یا ہم پاہر ہو جائیں گے یا ہماری سیاست غرق ہو جائے گی یا ہماری سیاست چھا جائے گی شیخ رشید نے صلح نہ ہونے کی صورت میں اس کے نتائج اور اپنی پوزیشن بھی واضح کر دی میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ مارچ ہے فرین بڑے اہم مہینے ہیں میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ بھی حالات جو ہیں بیتری کی طرف میں فوج سے صلح کا عامی ہوں لڑائی جگڑے کا عامی ہوں اب بھی میں چاہتا ہوں ہماری صلح ہونے چاہی شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان کی فوج ایک عظیم فوج ہے جو جمہوریت اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہوا کہ باپ کا باپ ہی چلا گیا میرے خیال ہے پاک فوج عظیم فوج ہے وہ جمہوریت کا فیدہ سوچتی ہے پاک فوج ہر منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہوا جو باپ کا باپ پورا باپ ہی چلا گیا ایمکیو ایم چلی گئی آدھی کاف لیگ چلی گئی تو کئی تو ہم سے غلطی ہوئی انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد میں لوگ آگئے تو پھر پی ٹی آئی الیشن کی تاریخ لیے بغیر پاپس نہیں جائے گی ایک مہینے سے ہم لگے ہوئے ہیں ایک مہینہ اور لگا لیں اگر ہم جون میں چلے گے پھر بجٹ آ جائے گا تو میرے خیال میں کتیس مئی کو ہمیں لاس ڈیٹ بنانا چاہیے یا ہم آر ہو جائیں گے یا ہم پار ہو جائیں گے یا ہماری سیاست غرق ہو جائے گی شیخ رشید نے کہا کہ ہمارا صرف یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ ملت میں شفاف الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے سامیک وزیراعظم عمراند خان نے فاکس نیوز کا ایک کلپ شیئر کر دیا اور دعویٰ کیا کہ اس کلپ سے صاف ظاہر ہے کہ جمہوری حکومت کو کیوں ختم کیا گیا اس ویڈیو میں امریکی تذیعہ کا ڈاکٹر ربی کا گرانڈ گفتگو کر رہی ہیں یا رہے کہ ڈاکٹر ربی کا گرانڈ کوئی امریکی اہردار نہیں بلکہ ایک تذیعہ کا رہے ہیں انہوں نے اپنے گفتگو میں کیا کہاں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان needs to support ukraine stop looking for deals with russia right now limit their involvement with china okay and then also stop the anti-american policies that are part of the reason that imran khan their prime minister got voted out of office a couple weeks ago so it's time to cool it on the anti-american pro-russia policies in pakistan this is not the time PTI رہنماء فواد چودری اور شہباز گل کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا عدالت نے پولیس کو دونوں رہنماؤں کے خلاف نو مئی تک کارروائی سے روک دیا فریخین کو نوٹیز جاری کر دئیے گئے مل بھر میں توہین مذہب کے مقدمات تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ہائی کورٹ سے رابطہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ چھٹی کے روز کھلا چیف جسٹس اثر من اللہ نے فواد چودری اور شہباز گل کی درخواستوں پر سمات کی وکیل فیصل چودری نے بتایا کہ وقوع کے روز شہباز گل امریکہ میں تھے ان کے خلاف فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں مقدمات درج کیے گئے چیف جسٹس کے استفسار پر وکیل نے بتایا کہ شہباز گل چار مئی کو واپس آئیں گے چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ کیا فواد چودری تحال رکن قومی اسمبلی ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر تو گرفتاری نہیں ہو سکتی وکیل نے بتایا فواد چودری مستعفی ہو چکے لیکن دین وڈیفائن نہیں کیا گیا واقعہ مدینہ منوروں میں ہوا اور یہاں مقدمات درج کر لیے گئے ساتھ رکنی بینچ کے فیصلے کے مطابق ایک واقعی کی ایک سے زائد ایف آئی آر درج نہیں کرائی جا سکتی چیف جسٹس نے کہا پی ٹی ایم اور بلوچ سٹوڈینٹس پر بھی مقدمات درج ہوتے رہے عدالت نے پولیس کو فواد چودری کے خلاف نو مہی تک کاروائی سے روک دیا اور ہدایت کی کہ سیکیٹری داخلہ یقینی بنائے کہ فواد چودری کو حراسن نہ کیا جائے شیخشید کے بتیجیہ اور رکن قومی اسمبلی راشد شفیق کو آج پھر جوڈیشل مجسٹریٹ اٹک کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے مزید دو روز کا جسمانی ریمانہ مذہور کر لیا راشد شفیق کی گرفتاری فیصلبات میں درج مقدمے کی بنیاد پر کی گئی جس میں مسجد نبوی میں ہلڑ بازی کا انظام آئے کیا گیا ہے مقدمے میں عمران خان سمیت ڈیڑھ سو افراد نامزد ہیں تاہم ابھی تک مزید کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی شیر داخلہ شیخ رشید کے بتیجے شیخ راشد شفیق کو ایک روزہ ریمان مکمل ہونے پر اٹک زلہ کچہری میں پیش کیا گیا اس موقع پر مقلا اور پارٹی کارکنان بھی زلہ کچہری پہنچے شیخ راشد شفیق کو جوڈیشل میجسٹریٹ جمال محمود کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر کے ہوئے پولیس کو عید کے دوسرے روز دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ ساری سازش رانہ سناؤلہ کر رہے ہیں جن پر اٹھارہ قتل کے مقدمات ہیں چیز سعودی میں ہوئی بھی لیکن اس کو کر یہاں پاکستان میں رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز نیچرلی ہوتی ہے تو دین کو کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ ساری سازش انٹیریر منسٹر رانہ سناؤلہ صاحب کا اور میں آپ کو یہ کٹیگورک لی اور بڑے میں آپ کو تسلی سے اور طریقے سے بتاتا ہوں کہ رانہ سناؤلہ خود ایک ٹیررسٹ ہے اس کی اوپر اٹھارہ مرڈر کے چارجز ہیں تو جو انسان خود ایک ٹیررسٹ قرار سب اس کو سمجھتے ہیں وہ خود انٹیریر منسٹر بنائیں تو وہ خود ایسا ہی ویکٹمائزیشن کیوں نہیں کرے گا تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت جہاں جائے گی ان کے سامنے عوامی ردعمل ہوگا پوری قوم چاند رات میں عید کی تیاریوں میں لگی ہے لیکن تحریک انصاف کے کارکنوں کو شاپنگ کے ساتھ ساتھ اپنے قائد کی پکار پر اسلام آباد مارچ کی بھی تیاری کرنی ہے عمران خان نے مئی کے آخری ہفتے میں اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کیا تھا جس کے لئے کارکنوں کو چاند رات سے ہی تیاری کی ہدایت کی گئی ہے اور ہماری تیاری کا آغاز ہوگا چاند رات چاند رات میں میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نکلنا چاند رات پہ جھنڈے پکڑ کے نکلنا ساری دنیاوں کو آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اس کے بعد جو ہمارا آگرہ لائم ہوگا وہ پوری تیاری ہوگی ہماری اسلام آباد مارچ ایک ایسا مجمع جمع ہوگا ایک عوام کا سمدر اسلام آباد میں آئے گا جو کہ یہ بتائے گا کہ کبھی سے کبھی اس کے بعد کوئی بیرونی ملک ہمارے اوپر ایک کرپ ٹولے کو مسلط نہیں کرسکے گا گورنر سندھ کون ہوگا فیصلہ جلد ہونے کا امکان ہے ایمکیم نے نام تجویز کر دیئے ایمکیم کے مطابق وزیر آزم کو گورنر کے لیے پانچ نام دیئے گئے ہیں ان میں نصرین جلیل آمیر خان اور آمیر چشتی کے نام شامل ہیں کشور زورہ اور وسی مقتر کے نام بھی تجویز کیے گئے ہیں ایمکیم کے مطابق وزیر آزم کی طرف سے کوئی اعتراض آیا تو غور کیا جائے گا چند رات ہوتے ہی اسلامباد کے مانکٹوں میں رش پڑ گیا شہری خریداری میں مصروف ہیں مزید ہمیں بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے آسیت نویر اسلامباد سے اور کراچی سے ہمیں صورتحال بتائیں گے شہریار ساجد شہریار بتائیے گا کراچی میں کیا صورتحال ہے کیا کہہ رہے ہیں لوگ ننگائی کا رونا روتے نظر آ رہے ہیں آپ کے کرن بالکل جس رات کے انتظار تھا چاند رات وہ آ ہی گئی ہے اور اس وقت میں تاری روڈ پر موجود ہوں جو کہ کراچی کی سب سے بڑی شاپنگ سٹیٹ ہے اور اس وقت یہاں پر بھی انتہا لوگوں کا رش ہے اور ہر کوئی شاپنگ میں مصروف نظر آ رہا ہے اس سے کچھ لڑکیاں بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ شاپنگ کتنی ہو چکے اور کتنی رہتی ہے کتنی شاپنگ آپ کے وقت کب سے کر رہی ہیں ہم لوگ رمضان سے پہلے سے شاپنگ کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے خصے جمکے وغیرہ خریدے ہیں ابھی دو تین چیزیں رہ گئے یہ مہندی وغیرہ وہ ہم ادھر سے جا کے کریں گے آپ نے کشمیری ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ کیا کیا لے لیا ہے کیا کیا رہتا ہے کافی کچھ لے لیا ہے آپ توڑی بہت چیزیں رہتی ہیں سچ اس جولری تو جولری لیں گے اور اس کے بعد مہندی لگانے کے لیے جائیں گے مہندی رہ گئی ہے آپ لوگوں نے کیا کیا خرید لیا میرے ساتھ تو بہت بڑا سینو میں نے کال آن لائن آرڈر کیا وہ اب تک آئے پھرتی لینے جانے ہوں پھر اس کے ساتھ مہندی لگوانے جانا ہے ساری ہو گئی ہے بس چھوڑیاں اور مہندی رہ گئی ہے یہاں پر زیادہ تر لوگوں کی مہندی رہ گئی ہے خاص طور پر جو خواتین ہیں اور کچھ لڑکے بھی یہاں پہ مجھے ملے تھے نوجوان جو یہاں پہ شاپنگ کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں صرف چاند رات میں ہی مزہ آتا ہے شاپنگ کرنے کا اس لئے ہم چاند رات کو ہی شاپنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں جی ٹھیک ہے شجارہ ساتھی دعیے گا اور اسلام آباد کرتے ہیں جہاں پر آسف نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں آسف بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر ہیں اور شہریوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے خریداری کمپلیٹ ہو گئی ہے چاند رات ہو گئی ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم اپارا مارکیٹ میں موجود ہیں اسلام آباد کی سب سے مرکتی مارکیٹ ہے جہاں پر ہر بطبہ فکر و طبقہ ہے کہ لوگ یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں میڈل کلاس بھی اپر کلاس بھی تمام لوگ آکیوں کے مرکز ہیں یہاں پر ہر قسم کی چیزیں یہاں پر لوگوں کو ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں اس کی لوگوں کی کوششتی کی یہیں پہ آئیں جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے جو کارکولان ان کو کال دی گئی ہے کہ وہاں پر ریلی نکالیں اس کی وجہ سے بھی جو لوگ اس طرح بھی مصروف ہیں لیکن کچھ لوگ آج بھی شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جن لوگوں کی کچھ چیزیں رہ گئی تھی وہ اس وقت خواتین بچے پڑے ہر قسم کے لوگ یہاں پر ہر عمر کے لوگ اس وقت موجود ہیں اور اپنی اپنی جو چیزیں ہیں جو رہ گئی تھی وہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کا گلہ شکوہ بھی ہے مہنگائی بھی روج پر ہے لیکن لوگوں کی شاپنگ بھی اسی طریقے سے جاری ہے جس طرح ہر سال کرتے ہیں دیکھیں لوگ زیادہ انجوائے کرتے ہیں کہ اگر اچانک چاند رات ہو تو بہت زیادہ افراد تفریح پھیل جاتی ہے چونکے لوگوں کو فتا تھا کہ آج جی رمضان اور رونہ جو لوگوں نے جمعے کر لی اور جو رہ گئے ہیں جی راک بھار اسی طرح سلطہ سلطہ نمازے فجر تک رہے گا بھی ہمارے دست میں شہری بھی موجود ہے بھائی آپ نے اپنی شاپنگ کر لی مکمل بس کر رہے ہیں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں لیکن مہنگائی کی کیا صورتحال ہے اوہرال کپڑوں میں جوتوں میں بہت زیادہ مہنگائی ہے جو بجٹ ہم بنا گئے آئے تھے اس سے تو ڈبل ہی زیادہ نکل گئے جو چیزیں ہم ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ زہار بارہ سو کی ہے وہ پچیس سو سے تین ہزار بے کی یہاں پہ مل رہی ہے اور وہ بھی ان کے اپنے ہی نقرے ہیں کہ بس اسنے میں لینی ہے تو لینی تو بس جائیں آپ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ چیزیں بہت مہنگی ہیں آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے بیٹا آپ نے شاپنگ کیا چیزیں بہت مہنگائی ہے جو چیزیں لینی تھی آدھی چیزیں تو چھوڑ رہی ہیں ہم نے جی اور بس ابھی جا رہے ہیں بجٹ ہم مہارا بہت کام تھا اور مہنگائی بہت زیادہ ہے جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے ایک اور بھی ہمارے کا دوست موجود ہے آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے شاپنگ عمل کر لیے بس سر تھوڑی بوت ہوگی تھی باقی کل جو رہ گی تھی وہ آج کرنے کے لیے ہیں بیسٹ وغیرال یہ چیزیں رہتی تھی جوتے رہتے تھے یہ انشاءاللہ ہی لینے آئے ہیں جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ لے رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی جو آج طرح رات بھر جاری رہے گا وقفے وقفے سے لوگ آتے رہیں گے اپنی چیزیں خریدتے رہیں گے اور اپنی جو چیزیں رہ گئیں ان کو مکمل کریں گے تاکہ عید کی خوشوں کو برپور انداز میں مرائے جا سکے تھے چاند رات پر تیاریوں کا سلسلہ کا سلسلہ جاری عاصف نوید اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور کراچی سے شہریار ساجد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ